اپنے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑی پلپل کی جانکاری ٹوٹی پھوٹی آواز میں ریوسا سیتا پور پریم باتیں کے ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے خبر آپ کی قبرج ہماری اس وقت میں جو یہ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہمارے چینل کی کیمرے کے مادہم سے جنپت سیتا پور کے تھرہا تھان گاؤں کا معاملہ ہے گرام پنچات سیپت پور دھالا کے مدرہ لونین پروہ چوہانن پروہ عورت کہا جاتا ہے جہاں پہ تصویریں اسپیسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور یہ تصویریں ایک گھٹنا کی اور انگیت کرتی ہیں قریب لگ بھٹ چار دن ہو گئے اور اس گھٹنا کو ابھی تک سنگیان نہیں لیا گیا جہاں ایک طرف بیوہاگی آلادکاری کانون کا پارٹ پڑھاتے ہیں اس کے باوجود بھی بڑی بڑی گھٹنا ہے چھوٹی سی چنگاری بڑی گھٹنا کا روپ لے لیتی ہے اسی وجہ سے لے لیتی ہے اگر سنگیان نہیں لیا جاتا ہے تو لیکن یہ تصویریں اپنے آپ میں خود با خود گواہ ہیں اگر کہیں چھوٹی سی چنگاری کو اگر سنگیان نہیں لیا گیا تو بڑی چنگاری کا روپ لے لیتی ہے اور میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جنپت سیتا پور کے تھانہ تھان گاؤں علاقے کا معاملہ ہے گرام پنچات سیپت پور دھالا کے مدرہ جہاں پہ قریب دیر دو سو آوادی ہے اور یہاں پہ یہ دکھائی دے رہی ہے اور یہاں پہ جو معاملہ آ رہا ہے آپ کو ہم اپنے چینل کے مدہم سے آگت کرانا چاہیں گے اور علاقہ کاریوں کے اچھ جلے کے عدکہ کاریوں کو کہ اگر معاملے کو سنگیان میں نہیں لیا گیا تو معاملہ کافی ذکت میں پڑ سکتا ہے اور علاقہ کاریوں کو بھی یہ کھامیجہ بھگتنا پڑ سکتا ہے تو کی یہ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں واسطوں میں ایک بھڑکاؤں کافی دکت میں یہ اکروشت اور معاملے کو سنگیان میں لینا چاہیے لیکن چار دن ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی سنگیان نہیں لیا پوری بات کرتے ہیں ان تصویروں سے آخر معاملہ کیا ہے اتنے لوگ کیوں ایک اچھا ہیں یہاں پہ اتنا بڑا آکروشت آکروش کیوں بیابت ہے پوری بات کرتے ہیں کیونکہ معاملہ جو آ رہا ہے کہ یہاں پہ دو گھٹوں میں مار پیٹ جو سوتروں کے انصار جانکاری کے پتان لگا ہے کہ معاملہ دو گھٹوں میں مار پیٹ ہوئی اور اس کے بعد تھاڑ پرسن کا نقصان ہوا تھاڑ پرسن کا نقصان ہوا اس کی بورنگ توڑ دی گئی اس کی مڑائیہ اجار دی گئی اس کے پیڑ توڑا لے گئے لیکن ابھی تک پولیس نے شنگیان نہیں لیا پیڑیت نے یہاں کے پیڑیت نے جن پرتنیدوں سے لے کر کے کافی اور اتھانی تھانہ سے لے کر کے سب ہی جگہوں پہ گھوار لگائے لیکن نیاں نہیں ملا کیونکہ ہر جگہ پہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں لیکن سچائی کا پتہ لگانے کا یہ بیبیک آتھکاریوں پہ ہے کیونکہ جہاں پہ 99 بیمان ہوتے ہیں وہاں پہ دو پرسنٹ امندار ہوتے ہیں لیکن امنداروں پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ 99 لوگوں پہ بیمان لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن پوری بات کرتے ہیں ان تصویروں سے دو چار لوگوں سے کیونکہ کنبہ بہت بڑا ہے یہاں پہ لیکن دو چار لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اپنے آپ اس تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کی واسطوں میں اس پرویے میں سچائی کیا ہے اور آتھکاری کاروائی اگر نہیں کی ہے چار دن بیٹھ گئے اس کے بعد کیوں نہیں کی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں سے وہ جرور سنلیپ ہے پوری بات کرتے ہیں کیا نام امریکہ کہاں رہتے ہیں آپ کیا نام ہے اس گاؤں کا اچھا گرام پنچات کون لگتی ہے شیپت پور یہاں پہ کیا ماملہ ہوا ہے ماملہ ہمارا ہے ہمارے ہمارے پیٹے ہیں تم کو ماملہ ہمارے پیٹے ہیں ہم کو کھید لیے ہاں پرے کھید سے پیپیرمنٹ بڑھے تکہ ہرکاں اللہ لہا رہا ہے ماملہ یہ آ رہا کہ جو تصویر ہمارے شامنے میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کا ماملہ تھا لیکن اگر تھاڑ پرسن کا نقصان ہوا ہے تیسرے بیٹ کا نقصان ہوا تو کیوں ہوا ہے پرسن یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور پرسن نے اگر سنگیان نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا ہاں بتائیے ہم ڈاللپ لے آئیترا ہے پیپیرمنٹ کے لانکھلا دے ہم ہم راستے راستے آئے رہے تھے ہم ادھر سے نہیں موقع دراجہ کراس کا آئے گھر سے ٹھیکے بعد ہمیں لوگ بیچار کر رہے تھے کون بیچار کر رہا تھا سریس اور کنج بیہاری ہم یہ بیپچھی ہیں گاؤں کے ٹھیک آپ کا کیا نام ہے امریکہ بیباد تمہارا کنج بیہاری اور سریس تھا کس بات کو لے کر بیباد کچھ نہیں تھا بیباد ہمارا ہم نے اپنے لاکھ لے آئیت رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ لاکھ پیپیرمنٹ کے اچھا ٹھیک وہ ہمارے بھائن بھائن میں جھگڑا دالے ہیں وہ تمہارے پٹیدار ہیں کیا پٹیدار نہیں ہیں وہ اچھا مگر مین مکھیا لڑانے والے اور جھگڑا لگنے والے اور لاکھی چلانے والے پھل ہوئے ہیں اگر وہ نہ کرائیں تو ہمارا بھائن میں ہمارا کوئی اتتار ہم بھیر نہ بڑھے پھر تمہارا ان کا بیباد ہوا اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا آگے ہوا یہ جب ہم گھر چلے آن کدر وہ ان کی عورت گریارنے لگے ہم اس کے بعد میں لاکھی رنڈا لکھانے لگے پھر ہم نے ایک بھتیجہ تھا تو کھالا کھکو تم آگے بڑھو نے مار بیٹھے ہیں بھنے وہ کے بعد میں ان کی پالتی کے جو آدمی تھے گمہ سمماری کسون اور دوسر کنج بہاری ہیں یہ سب لوگ مطلب لاکھی چلانے لگے جب آگے بھاگتے دیکھا ان کو تب ہم ایک تار بھاگ خاند گئے اور اس کے بعد ایک تھاکو رہے ہیں انہا سنگھ ان کے ہم بھاگ گئے ہیں وہ تھاکو تمہارا گواہی دیں گے کنج بہاری پکڑے یہاں پہ لادھر رکھے اور یہاں پر یہاں اور اس کو کہاں کہ پھا ڈالی بور چودو تم کو مات ڈالی مات ڈال چود اور یہاں مطلب ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا آپ کے پتے کا کیا نام ہے سری پال جن سے میں ابھی بات کر رہا تھا کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ گھٹنا ہوا بھالا مارن اور یہ دیکھا پنجرے مارن کیوں مارا کیا بیواد تھا ان کا تمہارا کیوں مارا کیا بیواد تھا بیواد کس بات کو لے کر روک جا کیا دوسمنی تھی آپ کی پرانی رنجیش کو لے کر کے آپ کو سریش اور ان لوگوں نے آپ کو مارا پیٹا پرانی رنجیش کو لے کر کے اچھا بھالا مار دیا اچھا اس کے بعد بتائیے اس میں تھر پرسن کا نقصان تیسرے آدمی کا نقصان کیا ہوا نہیں تو کیا ہوا ان کا نقصان کیوں کر دیا ان کا نقصان کیوں کر دیا آپ کا کیا نام ہے ان کا نقصان جب بیواد ان کا اور ان کا تھا تو ان کا کیوں نقصان کیا اچھا پارٹی کی وجہ سے نقصان کیا اچھا کیا نام ہے آپ کا اچھا پہلے بارا ہے ہم پکڑے بھے تو ہم نے پوچھیں تو ہم کا سر مار اب ہی مارا پیٹا ہم کا کھیت دین ہے اور اب بھائی مار ہو جی تو ان کے چھوٹ کیسے لگی ہے اگر مارا پیٹا نہیں تو مارا پیٹا نہیں ہے ان کا جب دوبارہ رونٹ میں ہوں ہم بے کبار بھاگ گئے کنچ بھی ہے رہے ہمیں ٹانگ پھارٹ آتے رہے ہیں ہمیں کھیں دلہل بیٹھیں رہا ہاں سرطہ پر ہی ہمیں 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 ہم 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 ان کا نقصان کیوں کی کر دیا ان کا کر دیا ہمارا جیسے ہمارا ایک ساتھ میں جیسے ہمارا ہمارے پالتی مجھوڑے ہیں اس وجہ سے نقصان کیا ان کا مطلب جا گیا ہے آپ کو ان کا تھا لیکن ان بیٹھتے کا ان کا کیوں نقصان کیا تیسری آدمی کا مطلب وہ موقع پر رہا ہے اور پہر پر ان کے گھر ہاں ہمارے ہماری باالتی ڈیرز نے ان کا جا کے ہم بھگلا گیا دیں بولنگ فوردیں پیڑ توڑ دیں گے لائن ہوں کہ ان کا دیکھا توڑ دیئے ہم دیکھا توڑ دیں گے لگت باقی سیپت کیا نام ہے رادہلال اور یہ کونسا پرووا ہے لیکن یہ کون پرووا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پہ کافی آج چار دن ہو گیا ایک کسی کے دو گھٹوں میں مار پیٹ ہوئی اور اس کے بعد تیسرے آدمی کا نقصان کر دیا گیا پینڈ کا ڈالے گئے اس کی بورنگ توڑ دی گئی اس کی مڑایا اجار دی گئی تو اس میں مطلب کس کی گلتی ہے نہیں سچائی تو آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ سچائی کو کہنا نہیں چاہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور سچائی کی تحقیقات کو یہ تصویریں واسطوں میں سچائی کو کہہ رہے ہیں کہ واسطوں میں اکھٹنا ستے ہیں اور تھرڑ پرسن کا نقصان کیا گیا ہے وہ غلط طریقے سے کیا گیا ہے یہ تصویریں اپنے آپ میں بیاء کرتے ہیں نظر دکھاتا ہوں یہاں پہ کیونکہ معاملہ دو گھٹوں پہ ہوا لیکن تھرڑ پرسن کا نقصان کیوں ہوا یہاں پہ یہ یچ پرسن ہے اور اگر تیسرے بکت کا نقصان کیا گیا تو کیوں کیا گیا آپ ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن یہ واسطوں میں مڑائی جو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ تصویر گواہ ہے کہ اس مڑائی کو ٹوڑا گیا ہے اس کو اجارا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاملہ جہاں پہ دو گھٹوں کا ہے اور اگر تیسرے بکت کا نقصان کرتا ہے تو واسطوں میں اس پہ کاروائی ہونی چاہیے اور سخت کاروائی ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر خود با خود گواہ ہے کیونکہ اس کو تہات نہات کیا گیا ہے پوری طریقے سے اس کو یہ تصویر اپنے آپ میں خود با خود گواہ ہی دے رہی ہے کیونکہ یہ موقع کی گھٹنا ہے اور آج چار دن بیٹھ گئے لیکن ابھی تک کوئی سنگیان بیوہاگی آلاتکاریوں کے دورہ یا آسانی بیوہاگی آلاتکاریوں کے دورہ نہیں لیا گیا کے پاس بنی یہ بورنگ واسطوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے بورنگ کو بھی تہاس نہاس اور نشٹ کر دیا گیا توڑا گیا اس کو کوشش کی گئی پوری طریقے سے جو کی واسطوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں سے اور یہ تصویریں بیا کر رہے ہیں کہ گھٹنا واسطوں میں شت ہے جہاں پہ دو گھٹوں پہ لڑائی ہو رہی ہو اور تیسرے بکٹ کا نقصان کیا جا رہا ہو اور کیا گیا ہو اور اس پہ سنگیانہ لیا گیا ہو تو واسطوں میں یہ بڑی چنگاری کا روپ لے سکتی ہے کبھی بھی اگر سنگیان نہیں لیا گیا یہ اپنے چینڈ کے مادہم سے ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں کے جن پرتنیزوں کو اور یہاں کے آلاتکاریوں کو ابھی ہم دکھاتے ہیں ایک نظر اور جب یہ نقصان ہوا ہے پیڑوں کو توڑ دیا گیا بے کسور اس مڑائی کا اور اس بورنگ کا اور اس پیڑوں کا کیا کسور تھا جو ان کو توڑا گیا بیباد ہمارا آپ کا تھا لیکن بچوں سے کیوں دسمانی ادا کی گئی یہ اچھ پرسن یہ ہے ایک نظر ہم دکھاتے ہیں ان پیڑوں کو ارے بے کسور ان پیڑوں کو کیا کسور تھا جو ان کو توڑ دیا گیا ان پیڑوں کو توڑ دیا گیا اور اکھار بھی دیا گیا کافی نقصان کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی معاملے کو سنگیان میں نہیں لیا گیا جبکہ پرارتھیک کے دورہ اپلیکیشن بھی دی گئی تھانے میں لیکن ابھی تک کوئی سنگیان نہیں لیا گیا اسی سے لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری کا روپ لے سکتے ہیں کبھی بھی جب یہاں تک کہ آج قریب چار دن بیٹھ گیا ہے لیکن ابھی تک کسی نے سنگیان نہیں لیا لیکن اس بابا جب بات کی گئی اور یہاں پہ یہ بھی معاملہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ کئی لوگوں کے اس پہ چار دن بیٹھ گیا ہے جکم پوجھ گیا ہے لیکن جکم کے نشان دکھائی دے رہے ہیں جکم کے ان کو مارا پیٹا بھی گیا لیکن تیسرے بیٹھ کا نقصان کیوں کیا اور ان پیڑ پودھوں کا نقصان کیوں کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے یہاں پہ اور ابھی اس بیٹھ سے بھی ملاتے ہیں جس کے پیر میں نشان ہے اور جس سے بیوات تھا پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں ہم اپنے بتایا ہے اور تیسرے بیٹھ سے ملاتا ہوں اور یہی پر جب اس بابت تھانہا ادھکش پھولچن سرو سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کارواہی کی گئی ہے مقدمہ لکھا گیا ہے لیکن جب پیڑیت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی بھی ریسیبنگ یا کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے جبکہ ماملے کو سنگیان میں یہاں کے یمیلے کے دورہ بھی لیا گیا ہے سکایت شہوتہ کے بیدھائک کے دورہ وہاں تک بھی پہنچی ہے لیکن ابھی تک سکایت پر عمل نہیں کیا گیا ہے پوری طریقے سے کیونکہ یہاں پہ بپچھ کافی سسکت ہے اور بپچھ ابھی یہاں تک بتا دے سوتروں کی مانے تو جب یہاں پہ میں پہنچا تو ان کے سوتر یہاں پر پہنچے اور وہ اس بات کی سوتروں کی خبر لے رہے تھے کون آیا ہے کون کیا کر رہا ہے جبکہ اس طریقے سے یہاں پہ ہیں واسطوں میں خبر جو ہے آج بھی اس یوگی سرکار میں بپچھ کافی دمخم کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں جو واسطوں میں سچائی ہے اس کو چھپایا جا رہا ہے عدکاریوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے پوری بات کرتے ہیں میں دکھاتا ہوں یہ نیشان ہے اور واسطوں میں انگری لگر کے دکھاتا ہوں کوئی بناوٹی نہیں ہے کیا نام ہے آپ کا رام برچ کہا رہتے ہیں یہ چوٹ کیسے لگی نیشان آپ نے ہاتھوں سے مارا گیا سالک نے میرے کو کاتا سے مطلب ایسے رگڑ دیا تھا اچھا رگڑ دیا تھا تو آپ بچ کیسے گئے مطلب کیسے جب پکڑ کے آپ کو رگڑیں گے تو کیسے بچ گئے مطلب مارے تو مطلب مارے تو چلانے لگے سب سب سارے لوگ اسی پر ٹوٹ گئے اس تب میں نے بچا ہے آچھا آچھا کون سے گاؤں کا ماملہ ہے یہ سیپت پور ہے چوہانان پروہ چوہانان پروہ تو یہ بتاؤ ان کا نقصان بورنگ اور ان کی مڑائی اور ان کے پینڈ کے اتر دیئے گئے بیباد تمہارا ان کا تھا بیباد میرا ان کا تھا لیکن وہ مطلب دو پارٹی تھی اس کو مطلب مار کر بھگانا چاہتے تھے اچھا یہ تمہاری پارٹی میں تھے اس وجہ سے مطلب یہاں سے مطلب اس کو بھگانا چاہتے کہ مطلب یہ اس کا گھر روپسہ ہے تو روپسہ بھی بھڑ گیا یہاں میری پوری مطلب پورے سب سارے آدم باپاوتی ہو جائے اس وجہ سے تو آپ نے تھانے میں کوئی اس کی اپلیکیشن ہو کرنا نہیں دی دی تھی میری کوئی سنوائتی نہیں کوئی سنوائت نہیں ہوئی کیا نام ہے آپ کا رام پرہ چوہان پتا جی کا اچھا آج کئی دن ہو گیا ہے چار دن چار دن ہو گیا ہے کوئی سنگیان نہیں لیا گیا کوئی سنگیان نہیں لیا اچھا تو شہوتہ کے بیدھاک سے آپ نے بات نہیں کی کیا تھا لیکن وہ بھی کوئی میری سنوائت نہیں کیا نہیں انہوں نے تو سنوائت کیا جیسا کہ لوگ بتا رہے ہیں آپ کے معاملے کو سنگیان بھی لیا لیکن پولیس کیا کاروائی کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے ان کی مطلب کون کر رہا ہے بپچ کی شکمار گپتہ آپ کا کہنا مطلب یہی ہے ان کی شکمار گپتہ مطلب کر رہے ہیں شکمار گپتہ مطلب کر رہے ہیں بپچ کی آچھا آچھا مطلب چناؤی بھی رنجس کو لوگ مان رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار یہاں پہ کئی تصویریں ہیں اور لوگ بتا رہے ہیں کہ چناؤی رنجس کو بھی مان رہے ہیں اور اس وجہ سے پارٹی میں لانے کی وجہ سے تیسرے برکت کا نقصان کا دیا گیا کافی اور یہاں پہ بورنگ توڑ دی گئی اس کی مڑائی نقصان کا دی گئی توڑ کے تہت نہت مطلب پسڑی توڑ دی گئی کافی لیکن پولیس نے کوئی شنگیان نہیں لیا جیسا کہ معاملہ یہاں پہ شنگیان میں آ رہا کیا نام ہے آپ کا کیا ہوا ہے یہ گھاو کیسا ہے کس نے مارا کونج بیہاری کیوں مارا کس کو مار رہے تھے کیا نام ہے اس کا رامبرس کو مار رہے تھے کیوں مار رہے تھے اچھا پرانی رنجیس تھی اس وجہ سے اچھا وہ ہے پر سے شروع تل دی اچھا ہم لوگ ان کا ورڈ نہیں دیا مطلب دلال ہیں بیہاری دلالی پر ہوں سب کا لوگ ہم لوگ منجوردار آدمی ہم کا کوئی بسنے لائے ہم اپنے منجوری تو آپ نے تھانے میں تحرین نہیں دی لیکن تھانے سے کوئی کرواہی نہیں کوئی کرواہی نہیں آجھا جیسا کہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں واسطوں میں کہ یہ تصویریں اور یہ گواہ دے رہی ہیں کہ واسطوں میں مارا پٹا کا کافی یہاں کے بچھی جو ہے دبنگ قسم کے آدمی ہیں اور کافی اپنی برورتہ یہاں پہ دکھائی اور لوگوں پہ کہر پر پایا لیکن پولیس نے کوئی شنگیان نہیں لیا اور یہاں تک کی معاملہ شوتہ کے بدھائی تک کا گیا لیکن یہاں کے بیپچ جو ہے کافی اپنے دم خم کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور ان کی سپورٹ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تصویروں سے آسپسٹ جاہر ہوتا ہے کہ واسطوں میں یہاں پہ کافی دبانگائی یہاں پہ خوابی ہے اور یہاں پہ اس یوگی سرکار میں یہ عالم ہے کہ نیائے نہیں ملہا ہے گریبوں کو اور پیڑتوں کو نیائے نہیں ملہا یہ عالم ہے جہاں پر 99 بیمان ہے اس کا لوگ 99 لوگوں کا ساتھی ہے لیکن ایمندار بیقت کا کوئی بھی ساتھی ساتھ دینے کو تیار نہیں نہ آدھکاری نہ آتھانی پولیس نہ کوئی لیکن اسی بابت میں جب بات کی گئی یہاں کے پولیس تھانہ ادھکس تھانہ پروباری پولٹین سرو سے تو انہوں نے بتایا کہ کاروائی کی جا رہی ہے جہاں کر اور ملجیموں کو جیل بھیجا جائے گا تھر پرسن کا اگر نقصان ہوا ہے تو واسطوں میں وہ دینی ہے نندنی ہے اور اس کو کاروائی کر کے جیل بھیجا جائے گا معاملہ دو گٹوں کا ہے لیکن تھر پرسن کا نقصان کیوں ہوا معاملہ یہ آتا ہے تھر پرسن کا جس کا نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ اس کی کوئی سنوات نہیں ہوئی ہے کہ معاملہ دو گٹوں کا تھا لیکن تھر پرسن کا نقصان کیوں ہوا اور اس نے اگر آپ کی کے سندھی تو کاروائی کیوں نے ہوئی پوری بات کرتے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اور سچائی کیا ہے کیا نام ہے آپ کا بھئیہ رامورتی چوہان میرا نام ہے آچھا یہ ہمارا خیت ہے پہلے پرانا ہمارا یہاں جن بھومی ہے ٹھیک ہے کون سا گاؤں ہے یہ سیپت پور چوہانم پروہ آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا یہاں پہ خیت ہے ہم لوگ یہاں میں رہتے ہیں اپنا چاہ پہ وہیں پہ ہم لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا خیت تھا یہ لوگ رات میں بیواد کی ہے کس سے بیواد تھا بیواد تھا امریکہ سے اور کنج بیحاری جو بھی ہو ہم لگ آپ کے بیوچھی کنج بیہاری ہیں ہمارے بیوچھی بیہاری ہیں انہوں نے رات میں بیواد وہ آپ کے پیروار کے ہیں ہمارے پیروار کے ہیں اچھا ہمارے تابو کے لڑکیں ٹھیک بات ہے ہم لوگ ان سے بیواد نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ بار بار دھونکے ہمارا ہی نقصان کرتے ہیں ٹھیک بات ہے یہ لوگ لوگوں کو بچوں کو لیڈیزوں کو دوڑا دوڑا کے پیٹے کیوں پیٹے کس سے بیواد تھا پہلے یہاں پہ ان کا کرتی سے کرتی سے اس میں لے کے کچھ دن میں کہیں سنا ہوئی یہ کوئی پرانی رنجیس پہلے سے چل رہی ہے کافی دنوں سے ان کا بیواد تھا ٹھیک بات ہے کھیت کا بیواد تھا امریکہ کے کھیت میں یہ پھر تمہارا نقصان کیوں کر دیا ہمارا نقصان یہ پارٹی بنائے پارٹی میں جوڑے کی بہی وہ کس پارٹی میں تھے جو بیپچھی تمہارے ہیں بیپچھی سپا میں تھے سماجوادی کی مدد کرتے تھے سکمار گفتہ مدد کر رہے ہیں سکمار گفتہ مدد کر رہے ہیں اور آپ کس پارٹی میں تھے ہم بھاجپا میں تھے اسی وجہ سے چنانوی رنجیس اور پرانی رنجیس کے قرارے یہ ہوا یہ سب کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں بھوال میں بسواس نہیں رکھتے دندے والے آدمی بال نہیں کرتے وہ لوگ لڑائی جھگڑا دنگا فساز گاؤں میں کراتے ہیں تو تمہارا نقصان کیوں کر دیا تمہارا نقصان وہ اس لئے کر دیا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی مدد کرتے ہیں یہ مدد کر رہے ہیں اس وجہ سے اس لئے اب ہم لوگ یہاں پہ تھے نہیں ہمارا پیڑ توڑ دیے ہماری مڑائی گرا دیے اچھا یہ مڑائی آپ کی ہے بورنگ آپ کی ہے اندر تکھت پڑا ہے اس کو توڑ دیے بہت گالی والی بک کے بولے کافی دبانگ قسم کے آدمی ہیں یہاں پہ جو بپچھ بتایا جا رہا ہے پیڑت سے میں بات کر رہا ہوں اس نے بتایا یہاں سے بھگ جائیں کیونکہ یہ اپنی شاپ اپنی دکان کر رہے ہیں سنچالیت کر رہے ہیں اس وجہ سے یہاں سے کھیت بھی ان کو چھوڑنے کو مجبور کر رہے ہیں کافی دبانگ قسم کے آدمی ہیں کبھی بھی کوئی بھی بڑی گھٹنا کو انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ تصویروں کے مادہم سے پتا چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے تحریر دی جو آپ کا نقصان ہوا بھئی تو آپ کا کیوں نقصان کر دیا پھر آپ نے جب تحریر دی تھانے میں جب آپ نے تحریر دی تھانے میں تو کوئی کاروائی ہوئی کوئی آپ کو لکھت میں کوئی مقدمہ پنجے کے کوئی لیشیبنگ ملی جیسا کہ آپ پوری طریقے سے ویڈیو میں پورا ویڈیو آپ دیکھیں اور حقیقت سچائی کیا ہے پتا چل جائے گا کیونکہ شروع سے جب میں یہاں پہ آیا کبریج میں تو پوری گاؤں کے پاس باہر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہاں پہ باچیت کی اور یہاں پہ گھرنا اصل تک کبریج کی ہے آپ پتا کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو یہ سچائی ہے واسطوں میں کہ یہاں پہ دو گھٹوں کا معاملہ ہے پھر تھر پرسند کا نقصان کیوں کیا گیا اور معاملے کو چار دن بھی گیا لیکن سنگیان نہیں لیا گیا یہ یچ پرسند ہے اور واسطوں میں بیپچ کس طریقے سے اس یوگی سرکار میں بھی دمدار دکھائی دے رہا ہے بھاتپا سرکار میں جہاں کانون کا پات پڑھایا جاتا ہے ماں بہنوں کی عجت کو سرچت کیا جاتا ہے لیکن آج بھی گنڈے اور لفنگے ہاں بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے لیکن وہی پر تھانا جکس کا کہنا ہے کہ کاروائی جانچ کر کی جا رہی مگمہ پنجی کرت کیا گیا ہے لیکن یہاں پر پیڑت کے دورہ جو بتایا گیا جو تصویروں کے مادم سے پتا چل رہا ہے یہ خبر ہم نہیں یہاں پر تصویروں پر آدھارت ہے اور گھتنا اصل کی تصویروں پر آدھارت ہے کہ واسطوں میں یہ سچائی کو بیان کرتی ہے کس قدر سے یہاں پر بیپچ آگے پیچھے گھوم رہا ہے پتا کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس طریقے سے یہاں پر اور یہ ایک تصویر میں دکھاتا بھی ہوں یہاں پر موٹر سائیکل سے جا رہا ہے ایک آدمی جھوٹ بلے گا دو آدمی جھوٹ بلے گا لیکن پوری طریقے سے یہ جو کنبہ ہے جو لام مند طریقے سے دکھائی دے رہا ہے یہ سارا آدمی جھوٹ نہیں بلے گا اس سے ساب جاہر ہوتا ہے کہ واسطوں میں یہاں کا بیپچ جناوی مددے کو لے کر کے شپا اور بھاجپا کو پچھ میں موٹ کرنے کو لے کر کے کافی حابی ہے اور یہاں پر سسکت دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ تصویریں اگر سچائی کو بیان کیا جائے تو واسطوں میں اگر آدھکاری اس بات کو سنگیان میں لے تو اپنے آپ خود با خود وہ پتا لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بلے گا دو آدمی جھوٹ بلے گا تین آدمی جھوٹ بلے گا لیکن پورا کنبہ جھوٹ نہیں بولے گا پوری طریقے سے ایک آدمی ہاتھ والا آدمی ہے بات کرے گا ہم بات کرتے ہیں کیونکہ کیا نام ہے آپ کا ننکو یہاں پہ معاملہ کیا ہے اتنا بڑا کیوں رو رو کر بیا کر رہا بیا دھوڑ کے بات ایک ہاتھ کا بیکت ہے اور سچائی کو کہا رہا لیکن رام مورتی کا یہاں پہ تھر پرسن کا تیسرے بیکت کا نشان کیوں کیا گیا پارٹی کی وجہ سے لیکن جو وہ جس سے بیکت کی دسمانی تھی اس کا کیوں نقصان کیا گیا کیوں مارا گیا اس کو ان کی جگہ ان کی چھے سات ویسوہ جگہ لیے ہیں کنج بیہری آچھا جبرجستی جبرجستی پتہ ہے کس کا پتہ ہے امریکہ کا امریکہ کا ہے تو چھینڈ رہے ہیں کیا کنج بیہری چھینڈ لیے ہیں جبرجستی چھینڈ لیا پولیس نے کوئی کاروائے نہیں کی پولیس آتی انہی دوارے کھاتی انہی دوارے بیٹھی رہتی ہے سچائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیسے لیتی ہیں کسے آپ کا سکتے ہیں پیسے لیتی ہے پیسے لیتی ہے تب تو ان کے دوارے کھاتی ہے ملہب ان کا کوئی بیپچی جو دردی ہے تو ہماری سنتی نہیں انہی کی دوارے جاتی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی جس سے جلہ دیکھ جو گپتا جی ہے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا کہنا مطلب یہی ہے جیسا کہ آپ اسی وقت سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بکت کا ایک ہاتھ نہیں ہے اس کے بعد سچائی کا رہا ہے واسطوں میں یہاں پہ شکمار گپتا کی کافی چرچائیں اور وہ اپنے کارنامے سے وہ چرچائیں میں رہتے ہیں اور یہاں کے بیپچ واسطوں میں جو ان کی جمین کبجہ کی جا رہی ہے اور کبجہ کر لیا گیا ہے لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ ماملے کو سنگیان نہیں لیا گیا تو واسطوں میں ایک بڑی گھٹنا اور آنہونی کسی نہ کسی دن ہو سکتی ہے جو کی بڑے آدھکاریوں کو جلے میں بھوکتنا پڑ سکتا ہے کیرتی نام ہے کیا سمسیہ آپ کی کیا بتاوات ہیں کیوں دنگا کر رہے ہو تھوکر کے اندر یا کر دیں گے کیوں نہ کھوصل کر رہے ہو پولیس میں آپ نے کیسا نہیں دی آپ نے سلوات نہیں ہوئی کیا کہا رہے ہی پولیس بڑے صاحب کو ملیا آپ نہیں بڑے صاحب کو تھانہ پروہاری کو انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی ہوگی ہلکے کے شپاہی نے کہا تو یہ بات آپ بڑے صاحب سے نہیں بتائی کیوں نہیں کہا نہیں کیوں نہیں کہا مکھیہ تو تھانہ ادھکچ ہوتا ہے کم مارا تھا کم مارا تھا ملیا آپ کو مارا تھا آپ کی پتنی کو مارا کیا نام ہے آپ کی پتنی کا آپ کا پتنی کا نام نہیں معلوم ہے سانتی دیو سانتی دیو تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو تو آپ نے آپ کے سندی وہ کاروائے نہیں ہوئی تو بڑے صاحب کو آپ نے پرہنسان پت دیا تھا کیا ہلکے کے نہیں ہلکے کے تھانہ ہم دے نہیں کر لیکن ہلکے آلے جب آئیے تو ہم کا ہڑکا ہوتا اچھا کیا نام ہے آپ کا یہاں کے بپچی ہیں بپچی پارٹیوں کے کی گاڑی کو تحس نحس کر دیا آپ دکھاتے ہیں ایک نظر واسطوں میں گاڑی کے کاغل تک نکال لیا گئے اور کافی اس کو وہ کر دیا گیا یہاں پہ گرامی نے اس گاڑی کو لا کر کے دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے اس کے انڈیگیٹر اور سب نوست کر تحس نحس کر دیا گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس قدر سے یہ تصویریں اور یہ بیڈیو کے مادہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں اور عدکاریوں کو میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اس طریقے سے یہ بیڈیو خود با خود گواہ ہے یہاں پہ ایک نہیں شیکڑو آدمی ہے اس کے بوجود بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اگر کاروائی نہیں کی گئی اور ماملے کو سنگیاں نہیں لیا گیا تو یہاں پہ کوئی بڑی انہونی اور بڑی گھٹنا ہونے کا سندیشہ اور خطرہ مر رہا سکتا ہے پورا بیڈیو آپ دیکھیں اور بیڈیو کے مادہم سے یہ تصویریں آپ کو خود با خود گواہی دے رہی ہیں یہ بات صحیح ہے کیوں یہ بات صحیح ہے جو یہ بتا رہے ہیں کیوں کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے بھیما یہ جو گھٹنا ہوئی ہے اس گاؤں میں یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ